اسلام علیکم سٹوڈنٹس شکایتیں لگانا دوسرا یہ کام منافقوں کا ہے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم شکایتیں لگائیں یہ منافقوں کا کام اگر ہم منافق نہیں کہلانا چاہتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکایتیں بھی نہیں لگائیں تاکہ ہمارا امیجری ہے وہ بھی بہت اچھا بنا رہے سبجیکٹ سائنس کلاس سیونٹ نیونے نمبر نائن ہے ڈسپائیون آف لائٹ آج کا ہمارا اس کا ٹاپک بھی یہ ہی ہے ڈسپائیون آف لائٹ ڈسپائیون آف لائٹ ڈسپائیون کا مطلب ہوتا ہے بکھرنا ٹھیک ہے یعنی کہ لائٹ کا بکھرنا جو ہے اس کو ہم ڈسپائیون آف لائٹ کہتے ہیں اگر ہم سورج کی روشنی دیکھیں وائٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن وائٹ تو وہ ہوتی ہے لیکن وہ ڈیفرنٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے کمپوننٹس ہیں ڈیفرنٹ کلرز جیسے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رین بو بن رہی ہوتے ہیں تو اس میں سیونٹ کلرز ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو مینز کے وہ کہاں سے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سن لائٹ جو وائٹ ہمیں نظر آتی ہے اس میں وہ ڈیفرنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ میکسچر ہے ڈیفرنٹ کلرز کا ٹھیک ہے اب ڈیس پہین آف لائٹ کے اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو ہم کہیں گے کہ سپلٹنگ آف وائٹ لائٹ انٹو ایٹس کمپوننٹ کلرز یعنی کے ہم کہتے ہیں یعنی کے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم وائٹ لائٹ جو ہے وہ سپلٹ ہوگی اپنے کمپوننٹ کلرز میں تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیس پہین آف لائٹ ہے جب بھی ہم ہم اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے وائٹ لائٹ جو ہے وہ ڈیس پہز ہوتے ہیں تو ہم اس کے لئے ایک پریزم یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جب ہم وائٹ لائٹ جو ہے ہمارے پاس اگر ہم اس پریزم میں سے اس کو گزارتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے سیون کلرز جو ہے ان کو بناتی ہے جیسا کہ اس میں ان سیون کلرز میں سب سے اوپر ہمارے پاس ریڈ آ جاتا ہے اور سب سے لازٹ پہ وائلٹ ہوتا ہے اور یہ سیون کلرز کون سے ہیں ریڈ بلو گرین ییلو اورنج انڈیگو اورنج انڈیگو اورنج وائلٹ یعنی کہ یہاں بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں ایک وائٹ لائٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کو جب ہم پریزم میں سے گزارتے ہیں تو وہ اپنے سیون کے سیون جو کمپوننٹ کلرز ہیں ان کو شو کرتی ہے سب سے پہلے تو ریڈ لائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی بینڈ ہوتی ہے یعنی کہ وہ تھوڑا جب تھوڑی سی بینڈ ہوتی ہے تو زاہر سی بات ہے وہ اپنا کم اینگل بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو ریڈ کلر اور لاز پہ جو وائلٹ کلر ہے وہ زیادہ بینڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا اینگل جو ہے وہ بھی زیادہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ سیون کلرز یعنی کہ سب سے ریڈ بلو گرین ییلو انڈی گو اورنج اور وائلٹ جو ہیں یہ کلر جو ہیں یہ سپلٹ کرتی ہے یعنی کہ اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ وائٹ لائٹ میں یہ سارے کسارے کلرز موجود ہوتے ہیں ہمیں یہ تو پڑھ لیا تھا نا کہ ہم وائٹ لائٹ جو ہے دکھنے میں وہ ہمیں وائٹ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں ڈیفرنٹ کلرز بھی ہوتے ہیں تو جب ہم نے چاہ رہے تھے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ کیسے یہ کلرز ہمیں نظر آتے ہیں تو ہم نے جب وائٹ لائٹ کو پریزم میں سے گزارا تو اس سے کیا ہوا کہ وائٹ لائٹ کے جو کمپوننٹس ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ اینگلز پہ اپنے کلرز شو کروائے جن سے ہمیں پتا چلا کہ وائٹ لائٹ پہ سیون کلرز ہوتے ہیں یعنی کہ جیسے ہی پریزم میں سے ہم نے وائٹ لائٹ کو گزارا اس کے بعد سیون کلرز جو شو ہوں ہیں ان کا ایک بینڈ سا جو بن کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سپیکٹرم سپیکٹرم یعنی کہ کلر بینڈ جو کب بنائے سپلیٹنگ آف وائٹ لائٹ کے بعد جو کلرز کا بینڈ بنائے ہم اس کو سپیکٹرم کہتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فارمیشن آف رینبو یعنی کہ یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ رینبو جو ہے وہ کیسے بنتی ہے ٹھیک ہے اب ہوا میں ہم پریزم تو رکھنے سے رہے کہ پریزم رکھا ہے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ کلرز جو شو ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا اب یہ رینبو جو ہے یہ کیسے بن جاتی ہے ہوا کے اندر سیون کلرز جیسے ہی بارش ہوتی ہے کئی دفعہ تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آسمان پر سیون کلرز جو ہے ان کا ایک بینڈ سا بنا ہوتا ہے کہ وہ کیسے بنتا ہے وہ ایسے بنتا ہے کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری ہوا میں کچھ رینڈروپس جو ہیں وہ مولک رہتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہوا میں موجود رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے رینڈروپس تو کیا ہوتا ہے ان رینڈروپس پر جب سن لائٹ پڑتی ہے وائٹ لائٹ جب سن لائٹ جو ہے وہ ان رینڈروپس پر پڑی تو وہ پھر جب رینڈروپ میں سے گزرتی ہے تو اپنے کمپوننٹس کلرز جو ہیں ان کو شو کرواتی ہے ان کو سپلٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں سیون کلرز کا جو بینڈ سے نظر آرہا ہوتا ہے اس وجہ سے نظر آتا ہے میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے کچھ رینڈروپس ہماری ہوا میں موجود رہتے ہیں جب سن لائٹ ان کے ساتھ جا کر ٹکراتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ وہ ڈیفرنٹ اپنے اندر جو کلرز ہیں ان کو شو کرواتی ہے ان کو سپلٹ کر دیتی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے کہ اگر یہ ایک رینڈروپ ہے تو یہاں پر جب وائٹ لائٹ آ کر ٹکرائے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ پھر اپنے ڈیفرنٹ کلرز جو ہیں وہ شو کرواتی ہے اپنے ڈیفرنٹ کلرز کمپوننٹ کو سپلٹ کر دیتی ہے یہ بھی بلکل پریزم کی طرح ہی ہے کہ جیسے پریزم میں ہمیں کلرز شو ہوتے ہیں بلکل اسی طرح یہاں پر ہمیں کلرز شو ہوتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ ریڈ کلرز سب سے اوپر تھا لیکن یہاں پر وائلٹ کلرز وہ اوپر ہوتا ہے اور ریڈ کلرز نیچے ہوتا ہے بس صرف اتنا سائز میں اور وائلٹ کلرز نیچے لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائلٹ کلرز اوپر سپلیٹ کرتا ہے اور ریڈ کلر نیچے یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ لائٹ کا بکھر نا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ وائلٹ لائٹ جو ہے اس میں سیون کلرز ہوتے جب جیسے ہی ہم اس کو پریزم میں سے بزارتے ہیں تب ہمیں سیون کلرز نظر آتے ہیں اوکے جو سوڈنٹس آپ نے اس ٹاپک کو اچھے سے یاد کرنی ہے اللہ حافظ